تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ذالق تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جا تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراں استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں اس بارے میں اگاہ کرتے جا رہے ہیں کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ ان کے خوابوں پر یقین کر رہے ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے خواب قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں ان کے خوابوں میں بازے پیغام ہیں اور اسی طرح لوگ محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عرفان بھائی ان سے ہم جانیں گے کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے محمد قاسم کے خوابوں پر یقین کرتے ہوئے اسلام علیکم عرفان بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین ہمارے ویورز کو بتائیے کینڈلی ایکسپلین کریے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ سید گھرانے سے ہیں اور قاسم بھائی بھی سید گھرانے سے ہیں تو ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں لوگ محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں تو آپ کینڈلی ایکسپلین کریں اچھا کاسم بھائی کے خواب میں تقریباً دو آزار پترہ سے فالو کر رہا ہوں اور الحمدللہ جب پہلے کاسم بھائی تو ویڈیوز نہیں بناتے تھے تو بلوگ پر لکھتے تھے بلوگ سپوٹ پر انہوں نے پہلے اپنے خواب ڈالے تھے تو سب سے پہلے میں نے وہاں پر پڑھے تو ان کے بلوگ پہلی دفعہ جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ بندہ سچ ہے تو آج آٹھ سال کے بعد مجھے اسی بات پر قائم ہو کہ کاسم بھائی کے خواب جائے سچ ہے اور کیوں لوگ یقین کرتے ہیں کاسم بھائی امام ایدی ہیں اب اس میں دیکھیں ہر کسی کا الگ الگ ریزن ہے ہر کسی کا الگ الگ ریزن ہے الگ الگ بجائے اور اس میں یہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہے کہ جس کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طلب کے حساب سے دے دے سب انسان کو پیاس کی بہت طلب ہوتی ہے تو انسان کیا کرتے ہیں اس کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو پانی ملی جاتا ہے اور جس کی طلب نہیں ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو ڈھونٹے بھی نہیں ہیں کہ ہم امام ایدی کے بارے پتہ کریں ہم کے بارے میں اپنا علم بڑھائے سیکھیں اسی طریقے سے جو لوگ نہیں سیکھتے پھر ان کو پھر نہیں ملتا دیکھیں آدیس مبارکہ سامن یہ تو پتہ ہے کہ تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے جب امام ایدی کے حکومت ہوگی اور سب یقین کریں پھر کوئی جھٹلانے والا نہیں ہو تو ایک وقت آئے گا کہ سب ہی یقین کریں لیکن ایک شروع کا وقت ہوگا جب تھوڑے سے لوگ یقین کریں گے جی بلکل ٹھیک ہے ایک ساتھ سب نے یقین نہیں کرنا جو یہ سوچتا ہے کہ ایک ہی ساتھ دھماکہ ہوگا اور سب کیا کریں گے ایک دم سے امام مہدی ان کے سامنے آئیں گے اور جو اس پہ یقین کرنا شروع جائیں گے تو ایسا نہیں ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سب مسلمان یقین کرتے تو جو بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی عام سی انڈرسانڈنگ بھی ایک فارمن انڈرسانڈنگ ہے کہ جو بیعت ہوگی کدھر مکہ میں تو اگر سب یقین کرتے تو وہاں پر چند لوگ کیوں ہوتے دو عرب مسلمان وہاں پہنچے بہتے کیونکہ امام میدی علیہ السلام سب سمجھتے ہیں ضروری بہت اہم فگر اور حدیث مبارکہ سامنے تواتر سے یہ بات پکا ہے یہ بات پکی ہے کہ جو امام میدی علیہ السلام نے آنا ہے جو بہت سخت مخالفین بھی محمد قاسم بھائی کے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ امام میدی کا وقت ضرور آ چکا ہے بہت کلیل تعداد میں آپ کو لوگ یہ ملیں گے جو کہیں گے کہ اب امام میدی کا وقت نہیں ہے بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جاتے ہیں اس وجہ سے کہ شاید وہاں پر وہ موقع مل جائے امام میدی سے بیت کرنے کا دیکھیں اب کیا وجوہات ہیں جو قاسم بھائی کو لوگ امام میدی سمجھتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اب دیکھیں بہت سائی چیزیں ایک تو سب سے پہلی چیزیں دیکھیں حق تک پہنچنے کے دین نے چار چیزیں ہمیں دی سب سے پہلے سب سے ضروری قرآن اس کے بعد حدیث مبارک تیسری چیز اس کو ہم کہتے ہیں اجمع اور امہ کہ امت کا جس چیز پر اجمع اور چوتھی چیز جو ہے وہ قیاس ہے جو چار چیزیں جن کے ذریعے دین میں ہم کیا کرتے ہیں کدھر پہنچتے ہیں حق تک پہنچتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جس میں سے مخبرِ صادق سچے بننے کی گوائی اسی طریقے سے اکل کا استعمال اکل کے استعمال سے آپ نتیجہ آخص کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں سپریٹچول ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کی بیسس پر آپ روحانی ایکسپیرینسز جس کی بیسس پر آپ یقین کرتے ہیں تو آپ جس نظر سے بھی دیکھیں آپ اسی نتیجے پر پہنچیں